موسیقی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہومیوپیتک اینڈ ہربل میڈیسن ویڈ ڈاکٹر افتخاد چودری آج ایک اور نہایت اہم موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ اچھا لگے عورتوں کی خواہش ہے کہ وہ خوبصورت لگے مردوں کی خواہش ہے کہ وہ ہینسم لگے تو اس میں آپ کا ویٹ صحیح ہونا کہ آپ کی اپیرنس صحیح ہو اگر آپ بہت زیادہ وجہنا ہے تو ظاہر ہے وہ مسئلہ ہے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ملٹائی ملٹائی بلین ڈالر انڈسٹری یہ جو ویٹ لاؤس پروگرام سے ویٹ لاؤس ڈائیٹس ہیں ویٹ لاؤس پلز ہیں تو ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہم اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں ہومیوپیتک اور اربل میڈیسن میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم اور اس کی ریزلٹس بہت زبردست ہیں تو آج ڈاکٹر افتخواہ چوزی صاحب سے اس سلسلے میں بات کرتا ہے ڈاکٹر صاحب جیسے کہ میں نے کہا کہ اوورویٹ جو لوگ ہیں ان کی بڑی خواہش ہے کہ کس طرح وہ سلم لگیں سمارٹ لگیں خاص طور پر جو فیمیلز ہیں ان کی بہت لوگوں کی شادینی ہوتی کہ ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے ساری ماں لڑکیاں بچاری بیٹھی رہتی ہیں کھاتی رہتی ہیں اور بھزر بڑھاتی رہتی ہیں اور جو لاؤس پروگرام سے ڈیفرن پلز کھاتی ہیں جس کے بہت زیادہ نوچانت ہوتے ہیں سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں تو اس سلسلے بتائیے کہ آپ کا جو طریقہ علاج ہے ہومیوپیتک نیربل وہ کتنا موثر ہے بلکل اس میں بھی اگین وہی ہے کہ ہومیوپیتک ڈاکٹر جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرتا ہے کہ ویٹ اوور ویٹ ہے کیا وجہ کیا ہے کیونکہ اس کی بہت ساری وجوہت ایک تو کامن وجہ یہ ہے کہ اوور ایٹنگ کرنا مطلب کہ ہر چیز کھائی جا رہے ہیں جتنی ضرورت ہے آپ کوئی ایکسرسائز نہیں کوئی کچھ نہیں ایکسرسائز کا نہ ہونا اور خاص طور پر موڈرن لائف سٹائل میں اور ایک میں آپ کو یہ اتنی اہم معلومات بتانا چاہتا ہوں کہ ایٹی پرسنٹ سے زیادہ جو ہے نا ٹینیجر اور بچے پیشنٹ ہیں پیرنٹس لے کے آ رہے ہیں پیرنٹس ڈی آر ہیلڈی کہ پانچ پانچ چھے سال کے بچوں کا ویٹ جو ہے ایٹی ایٹی پاؤنڈ ہے تو ان کے لیے اس سے پہلے کہ میں کچھ دوائیوں کے بارے میں بات کروں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ گھر میں جو ہے سوڈے کا استعمال شگر کا استعمال سیریلز اس طرح کی چیزیں کینڈیز اور چیپس اور اس طرح کی چیزیں جو ہر وقت بطلب آپ جیسے کھاتے رہتے ہیں اس چیز کو سٹاپ کرنا ہوگا آپ ٹائم پہ کھانا کھائیں صبح ناشتہ جو ہے اکثر یہاں لوگ نہیں کرتے صبح ناشتہ ناشتہ جو ہے بریکفاس is the most important meal of the day اور اس کو آپ نے اگر اچھی طرح سے آپ ناشتہ اس وقت ٹائم ہوتا ہے صحیح کھانے کا اور یہاں کیا ہے اُلٹ ہے صبح ناشتہ نہیں ہوگا حافظ یا کالج جائیں گے وہاں چرتے رہیں گے سوڈے جو جنس فورد اور اس کے بعد جب گھر واپس آئیں گے so heavy dinner yes اس وقت وہ ساری دن کا جو جیزیں جنر کھانے کی کوشش کریں گے اور اسی وقت جا کے لیٹ جائیں گے سو جائیں گے آپ کو دنر جو ہے بہت لائٹ کرنا چاہیے ناشتہ جو ہے اچھا کرنا چاہیے بریکفاس یہ تو چیزیں کرنے کی اور شوگر کا استعمال جو ہے یہاں بہت زیادہ ہوتا ہے ہر چیز میں شوگر ہے ہر چیز میں سالٹ ہے سوڈے میں جوزز میں فروڈ جوزز کئے لوگ سمجھے فروڈ اچھے ہیں فروڈ جوزز پینے چاہیے بھئی آپ نے کھانا بھی کھا لیا ہے ایک ہزار کیلڈریز کا اور پھر کہیں گے جی آپ فروڈ بھی کھانا چاہتے ہیں آپ جوز بھی ساتھ پینا چاہتے ہیں پانی کا استعمال کریں لیکن اگر یہ ہو گیا ہے رقصان کہ آپ نے کھاکا کے اب وزن بڑھا لیا ہے تو اس کا بتائیں کہ اس کا علاج بھی ہے کوئی دوائی کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے جی بلکل اس کا سب سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے کانسٹیپیشن بہت ہوتا ہے ٹاکسن آپ کی باڈی میں بہت زیادہ ہوتے ہیں دو دو دن لیٹن نہیں کرتے تو اس کے لیے ہم ڈی ٹاکس پروگرام ریکمینڈ کرتے ہیں کیونکہ آپ کے پورا سسٹم کو کلین اپ کرتے ہیں مجھے بندر جو آپ کے کسافتیں بھری ہوئی یہ سب نکل جائیں بلکل ایک تو وہ تو اس کی وجہ سے ویٹ بڑھ رہا ہے تو اس کے لیے ہم پھر ریکمینڈ کرتے ہیں میڈیسن عورتوں کے لیے کہ اگر ان کے پیریڈ ریگولر نہیں ہے تو وہ وارٹر ٹینشن ہو جاتا ہے ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہم پھر وہ ان کو پیریڈ ریگولیٹ کرنے کے لیے پلس جو ویٹ لاؤس کے لیے ابھی کئی لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے اپیٹائٹ بہت زیادہ ہے تو ان کے لیے پھر اپیٹائٹ کنٹرول کے لیے ریکمینڈ کی جاتی ہیں یا پھر کہیں انہوں کو ڈپریشن انگزائیٹی بہت ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ رات کو بھی اٹھ اٹھ کے آئس کریمیں پورے پورے ڈبے کھا جاتے ہیں مطلب وہ ایک وہ یہ نہیں کہ ان کو بھوک ہے اور پھر بوٹے ہوتے ہیں اور پھر مزید ڈپریشن ہوتے ہیں جی بالکل مطلب ڈپریشن تو اس کا علاج ہم ڈپریشن کا کریں گے علاج اور ساتھ ساتھ ان کو ویٹ لاؤس کے لیے جو ڈفرنٹ قسم کے کوئی ایک ہی میڈیسن نہیں ہوتی ہومیپیتک میں ہربل میں ہمارے پاس ڈفرنٹ فارمولیشنز ہیں جو کہ جس حساب سے جو ان کو پرابلم ہے مریض کو اس حساب سے ان کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے تو اس سے آستے آستے پھر جو ہے ان کو ویٹ لاؤس جو ہے کام ہوتا ہے ڈاکٹر فیزیکل اپیرنس میں ہمارے بالوں کا بھی بڑا دخل ہے کہ اگر سر پہ بال ہیں تو اچھے لگتے ہیں اگر بال اڑ گئے ہیں تو اس کا بھی کوئی دوا ہے اس کی یا آرنی کا ہیر آئل ہے بہت اچھا جو کہ بلڈ سرکولیشن کو امپروو کرتا ہے یہاں پہ کیا ہے کہ زیادہ لوگ آئل کا استعمال نہیں کرتے اور جیسے میرے آپ بال دیکھ رہے ہیں مطلب آئی یوز آرنی کا ہیر آئل یہ بڑا پرانا ہے ویسے بڑے عرصے سے اس کا نام سن رہی ہے آرنی کا بلکل آرنی کا کیا ہے یہ جو ایک ہرب ہے اس کا ایکسٹریکٹ ہوتا ہے جو آئل بیس میں اور وہ کیا ہوتا ہے وہ سرکولیشن اچھا کرتا ہے مالش کرتے ہیں تو سر کی مالش کریں تو بلڈ سرکولیشن اچھا ہوتا ہے اس قلب میں یہ ہیرٹیو بھی پرابلم ہے کہ آپ کے والد صاحب کا گنجیتے تو چانسز ہے کہ آپ بھی گنجے ہو جائیں گے لیکن وہ چانس بہت کم ہوتا ہے لوگ اپنی سستی کی وجہ سے اگر فادر کے پچاس سال کے بعد گنجاپن شروع ہوئے اور بچے جو ہیں بیس سال میں گنجے ہو رہے ہیں وہ جی فادر کو ایسا تھا فادر تو پچاس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں آپ اتنی سٹریس نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز is a very big issue for the hair loss بہت زیادہ پانی کا استعمال گرم پانی کا استعمال کرنا اور ان نیچرل چیزیں اور اس کے علاوہ ہیٹ ٹریٹمنٹس جو ہیں کہ کبھی کلر کر رہے ہیں کبھی پرم کر رہی ہیں گرلز زیادہ وہ آپ کو اپنے بالوں کو ڈیمج کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہومیپیتک ہربل میں نیوٹریشنل سپلیمنٹس بھی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں اور اس طرح سکین بھی ہے ہیر اور سکین کا ساتھ ہی ہوتا ہے ابھی لوگ سکین میں کیا کہ وہ اتنے مہنگے مہنگے فیشل کر رہے ہوں گے یہ آپ کو پتہ ہے فیشل کریمز کا کجنا بڑا بسنس ہے لیکن اندر سے جو ہے نا بیوٹی ویڈن ہے اگر آپ کو ہومیپیتک میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں جو نیوٹریشنل سپلیمنٹ بالوں کے لیے بلکل صحیح ہے کہ اگر آپ کی صحت اچھی ہے تو آپ ایسے ہی گلو کرتے ہیں جی بلکل سکین کے لیے اور ڈی ٹاکس پروگرام جو ہمارا وہ اتنا اچھا مطلب اس کا ریزلٹ آتا ہے دو ویک میں کہ آپ کی پوری باڈی سکین ایسے جیسے دھول جاتی ہے آپ جیسے شاور لیتے ہیں ایوری ڈی ٹوائس بھی لیتے ہیں ایوری ڈی بھی لیتے ہیں باہر سے اپنی باڈی کو دھوتے ہیں وات آباوڈ انسائیڈ انسائیڈ کیا ہے کہ اگر آپ کو پانی نہیں پیتے تو آپ کی سارے جو ٹاکسن باڈی میں رہتے ہیں کانسٹی پیٹڈ ہیں فائبر نہیں کھاتے تو سبزیاں نہیں کھاتے فروٹ نہیں کھاتے پانی کا استعمال نہیں ہے یہ تو بڑے اصحاب سنگیز ناناتے والی چیزیں یہ جی اس کی لیے کہ آپ کی ٹاکسن نکلتے رہتے ہیں ٹاکسن جتنے بھی بلڈ میں جب آپ کے میٹابولک ویسٹ جو ہیں وہ سارے بلڈ میں فلو کریں گے تو کیا ہوگا وہ سکین پہ نظر آئیں گے آپ کے دیکھیں کئی دفعہ اتنی لوگوں کی گردن بلکل کالی سیاہ جیسے کہ آپ اس کو کھرج کے میل اتار لو اس طرح ہو جاتی ہے اور پوری سکین ڈس کالر ہو جاتی ہے یہ اس کی یہی وجہ ہے جیسے اگر آپ کپڑا ہے اگر اس کو وائٹ اگر شیٹ ہے اس کو نہ دھویں تو کیا میل میل ہو جاتا ہے سب جگہ پہ پیچز ہو جاتے ہیں اس طرح سکین بھی ہمارا جو ہے وہ ہمارا لباس ہے باڈی کا اس کو اگر آپ کے ٹاکسن باڈی میں نہیں رہیں گے ٹاکسن نکلیں گے تو آپ کی سکین بہت کلیر رہے گی اور اگر آپ نین پوری کریں گے تو اس سے بھی آپ کی سکین پہ آپ کے فیس پہ آپ کا گلو رہے گا اور اگر آپ نین نہیں کر رہے اور یہ جو آج موڈرن لائف سٹائل میں جو چیزیں اتنی ہو گئی ہیں ٹی وی اور کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اور سیل فونز اور اس میں اتنے لوگ جو ہیں وہ مصروف ہو جاتے ہیں کہ اپنی مائنڈ کو جو ہے ان کا جو ہے وہ ریس نہیں ملتا اور اس کی وجہ سے بہت ساری پراؤلنز ہوتی ہیں ناظرین نے آپ نے سنا بہت مفید باتیں کی ڈاکس صاحب نے کوشش کیجئے کہ ایک تو لائف سٹائل اچھا کیجئے کھانا اچھا کھائیے اور ڈاکس صاحب کو کال کیجئے یہ آپ کو بتائیں گے کلسلٹیشن ان سے کیجئے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کا وزن بڑھ رہا ہے یہ بڑھ چکا ہے اور اس کو کم کرنے کے لیے آپ کون سے اقضامات اٹھا سکتے ہیں آئندہ پروگرامیں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اہم ٹاپک کے ساتھ ضروری ٹاپک پھر حاضر ہوں گے تب تک لیجازہ دیجئے خدا حافظ